بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہے یا ان کا قد ابھی بچے گروہ ایج میں بڑے ہو رہے ہیں تو ان کا قد بڑھنا روک گیا ہے چھوٹا قد رہ جانے کی بہت سی وجہات ہو سکتی ہے کچھ چیزیں تو اس کے اندر نارمل ہوتی ہیں لیکن کچھ ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جس وجہ سے بچوں کی جو ہائٹ ہے وہ انکریز نہیں ہوتی یا کچھ ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی بچوں کے ساتھ اس طرح ہو سکتا ہے بچوں کے قد بڑھنے کے جو ایج اٹھارہ سال تک ہے کچھ کم ہی کیس ایسے ہیں جس کے اندر اکیس سال تک بچوں کی کچھ تھوڑی بہت جو ہائٹ او انکریز ہوتی ہیں اگر آپ کے بچے کا قد نہیں بڑھا یا اس کی اس طرح سے گروہ نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونا ہونی چاہیے تو آپ کے پاس وہ ٹائم ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کچھ ایفرٹ کر لیں تو آپ کا جو بچہ ہے وہ نارمل قد اگر اس کا رہ جائے تو اس سے زیادہ قد ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اس ٹائم کو مس کر دیتے ہیں یا اس کو اگنور کرتے ہیں تو پھر اب اکیس بائیس سال کے بعد آپ بچے کے قد اس کی ہائٹ کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں میڈیسنز لیتے ہیں ڈاکٹرز کو چیک کرواتے ہیں تو پھر اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے پھر آپ اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہیں اپنی منی بھی ویسٹ کر رہے ہیں چھوٹا اگر کسی انسان کا قد ہے تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے اس میں برائی نہیں ہے اللہ تعالی نے انسان کو مختلف قد میں جسامت میں رنگ میں پیدا کیا ہے تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا کچھ ہارمونل چینجز کی وجہ سے بچے کی ہائٹ کم ہے تو اس میں آپ کو ضرور ایفرٹ کرنی چاہیے کہ آپ کے بچے کا جو قد ہے وہ الٹی میٹلی اس کا جو ہڈیوں کا پوٹینشل ہے وہاں تک وہ پہنچ سکے جتنا اس بچے کا قد ہونا چاہیے کسی طرح کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی بچے کو نہ ہو اب میں آپ کے ساتھ کچھ وجہات کے بارے میں بات کروں گا کہ کون کون سی وجہات ہوتی ہے جس وجہ سے کسی بچے کی جو ہائٹ ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو ایک گروت ہارمون ہوتا ہے جو کہ ہمارے برین میں دماغ میں بنتا ہے یہ جو ہارمون ہے یہ ریسپونسیبل ہوتا ہے بچے کی جو ہائٹ ہے اس کا قد ہے اس کا قد ہے یا اس کے مصرف کی گروت کے لیے اگر گروت ہارمون کی کمی ہو تو اس وجہ سے بھی کچھ بچوں کی جو ہائٹ ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے وہ نہیں بڑھتی بچوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے ہائرائیڈ ہارمون کی اگر بچے میں کمی ہو یہ جو ہمارے تھائیرائیڈ گلینڈ ہوتے ہیں یہ جو تھائیرائیڈ ہارمون کو پڑیوز کرتے ہیں اگر بچے کے اندر اس کی کمی ہو جائے تو بھی جو بچہ ہے اس کی جو اس کا قد ہے ہائٹ ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے بچے کا قد بڑھنا رکھ سکتا ہے اسی طرح اگر کسی بچے کو پرابلم ہے کھانے پینے سے الرجی ہے یا بچہ کم کھاتا ہے دیکھیں جو بچہ نارمل ہوگا وہ کھلے کو دے گا بھی باہر بچوں کے ساتھ کھلے گا اس کو بھوٹ بھی ٹھیک لگے گی اگر بچہ کھانا پینا اس کا کم ہے نارمل بچوں سے تو یہ کسی بھی طرح کی آنتوں کی سودش کی وجہ سے اس طرح ہو سکتا ہے اگر بچے کو سیلیک ڈزیز ہے یعنی کہ بچے کو روٹی سے گندم کی روٹی سے الرجی ہے اب بچہ روٹی کھاتا ہے اس کو وہ ڈیجیسٹ نہیں ہوتی جو اس کی نیوٹریئنٹس ہے بچے کے اندر وہ جذب نہیں ہوتے تو ایک یہ بچہ بھی ہوتی ہے کہ جس وجہ سے بچے کی جو ہائٹ ہے وہ متاثر ہوتی ہے بچے کی ہائٹ نہیں بڑھتی اس کے علاوہ کسی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اگر کسی بچے کو کیڈنی کی ڈزیز ہے پرونک کیڈنی ڈزیز ہے یا ہارٹ کی یا لیور کی بیماریاں ہیں یا کوئی بچے جو مستقل بچپن میں بیمار رہتے ہیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی بچوں کا جو قد چھوٹا رہ جاتا ہے اس کے لیے رسپونسیبل ہوتی ہے اس کے علاوہ جینیٹکس یعنی کہ اگر والد یا والدہ کا جو قد ہے ان کی ہائٹ اگر بہت زیادہ ان کی ہائٹ نہیں ہیں زیادہ بڑی نہیں ہیں تو بچے کا بھی جو قد ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ہی حساب سے ہوگا ایسا نہیں ہوا گا اگر اگر فیملی کے اندر خاندان کے اندر پیرنٹس کی جو est gibt ہے وہ کم ہے اور بچوں کی ہائٹ ان سے بہت زیادہ ہو ایسا نہیں ہوتا ہے اگر بچ �انٹس کی ہائٹ normal ہے تو بچوں کی ہائٹ دوس کے حساب سے ہوگی اس کے علاوہ konstitutionال short stature ہوتی ہے اس نے یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ا complicated جو ہائٹ ہے وہ بڑھنا روک جاتی ہے لڑکیوں کے اندر تیرہ چودہ سال یا لڑکوں کے اندر پندرہ سولہ سال کے قریب ہائٹ دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور الٹی میٹلی وہ اٹھارہ بیس سال تک جو ان کی ہائٹ جتنی ہونی چاہیے وہاں تک وہ پہنچ جاتے ہیں یہ دونوں چیزیں نارمل ہیں اس کے علاوہ اگر ہورمون بچے کے ڈسٹرپ ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کروانے کی ضرورت ہے اگر بچے کو سیلیک ڈیز ہے ویڈ الرجی ہے تو اس کو گلوٹن فری ڈائیٹ دینے کی ضرورت ہے اگر کسی طرح کی بیماریاں ہیں کڈنی ڈیز ہے یا ہارٹ پرابلمز ہے یا بچہ بہت زیادہ بیمار رہتا ہے اس کی امیونٹی ٹھیک نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے لاسٹ میں جو چیزیں میں نے اب کو دو بتائی ہیں کہ جینیٹک میں اور کونسٹی پیوچنل شورٹ سٹیچل یہ کہتے ہیں جو بچے کا قدر چھوٹا ہے تو یہ دونوں چیزیں نورمل ہیں اس میں کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اچھا اگر اکثر اگر کسی بچے کا قدر چھوٹا ہو تو موسٹلی یہی بات کی جاتی ہے کہ یہ فیملی ہسٹری کی بچے سے اس طرح ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے موسٹ آف دی کیسز کے اندر جو بچوں کی ہائٹ کم رہ جاتی ہے اس کی سب سے امپورٹنٹ کاؤز یہ ہے کہ بچے کی جو ڈائٹ ہے نیوٹریشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی بچے جب پیکڈ فوڈ کھاتے ہیں جوز پی لیا جیم بریڈ کا ناشتہ کھا لیا بسکٹس کھا لیا فاسٹ پھول کھا لیا بیکری پروڈٹس بچے کھاتے ہیں تو اس سے بچے کو مینرلز ویٹیمنز نہیں ملتے جس وجہ سے بچوں کی ہائٹ کم رہ جاتی ہے اگر آپ بچے کو گرین لیفی ویجیٹیبلز دے رہے ہیں بیف دے رہے ہیں گائے کا گوشت دے رہے ہیں انڈے کھلا رہے ہیں انڈے کی زردی کھلا رہے ہیں دودھ کلا رہے ہیں آپ بچوں کو ڈرائی فروٹ دے لیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بچے کو اتنی نیوٹریشن دیتے ہیں جس سے بچے کی ہائٹ انکریز ہو اور یہ بچوں کی ضروری ہے اس کے لیے بچوں کی ایکٹیوٹیز پہ آپ دھیان دیں بچے اپنا زیادہ وقت موبائل کے یوز میں یا لیپ ٹوپ کے بچے اپنی جو ان کی فیسیکل اکٹیوٹیز ہونی چاہیے بچے باہر جائیں پارک میں کھیلیں ان کو سپیشل آپ لے کے جائے دھوپ میں بچے کھیلیں تاکہ ان کی بارڈنگ اندر وائٹیمنٹ ڈی بھی ملے ان کو اس کے لیے بچوں کو سپریٹ وائٹیمنٹ ڈی کے سپلیمنٹس دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے لاسٹ میں یہ ہے کہ اگر آپ کے دو تین چار بچے ہیں اگر کسی بچے کا قد کم ہے دوسرے بچے کی نسبت ایک دو سال کا بھی فرق تھا لیکن پھر بھی آپ کو قد میں فرق لگتا ہے تو بچوں کو ساتھ کھڑے کر کے کمپیریزن بلکل نہ کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کی مینٹل ہیلتھ بھی ڈسٹرپ ہوتی ہے بچے اندر کے احساسے کمدری آتی ہے کہ شاید میرا قد چھوٹا ہے اگر آپ نے چیزیں ڈسکس کرنی ہے تو آپ سپریٹی ڈسکس کریں یا سم ٹائم میں ہوتا ہے وہ ریلیٹیبز دوسرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ دونوں کی دونوں کی جو ایج بھی سیم ہیں تو تب بھی اس کی ہائٹ میں فرق ہے اس کی جسامل میں فرق ہے تو یہ اخلاقاً بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اس سے بچے مینٹل ہیلتھ ان کی ڈسٹرپ ہوتی ہے اس سے کمدری کا بھی شکار ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے لازمی آوائیڈ کریں اگر بچوں کا قد ٹھیک سے نہیں بڑھڑا یا آپ کو لگ رہا ہے بڑھنا روک گیا ہے تو ڈاکٹر کو آپ لازمی چیک کروائیں اگر ان کے ہارمونس ڈسٹرپ ہے تاکہ اس کا علاج ہو سکے اگر کسی طرح کی کوئی ہانتوں کی سوڈش چاہے کوئی سٹرمک ڈسٹرپ ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے تاکہ جو بھی وہ کھاتے ہیں وہ ان کی باڈی کے اندر ابزورب ہو جس بھو جس سے ان کو وہ نیوٹرینٹس مل سکے جس کی ان کی باڈی کو ضرورت ہے یا اگر کسی طرح کی ڈیز ہے یا بچے مستقل بیمار رہتے ہیں ان چیزوں کا علاج ہو سکے کسی بھی طرح کا آپ کا کوئسٹن ہو آپ کی ذہن میں بات ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں میں سے پوچھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم